وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ مقاتل کی حیثیت کے لئے کچھ شرائط ہیں تو وہ چار شرائط ہیں ایک یہ کہ وہ منظم کمان کے تحت ہو امیر اور معمور کا تعلق معین بھی ہو معلوم بھی ہو امیر اس پوزیشن میں ہو کہ وہ معمور سے اپنے اوامر پر اپنے احکامات پر عمل کروا سکے ان سے قانون جنگ پر کی پابندی کروا سکے کیونکہ بطور امیر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی قانون جنگ کی پابندی کرے اور اپنے ماتحتوں سے بھی کروائے پھر یہ کہ امتیازی لباس استعمال کرے تاکہ اس میں اور عام شہریوں میں تمیز کی جا سکے کیونکہ عام شہریوں کو نقصان پہنچانا ناجائز ہے ان پر حملہ کرنا ناجائز ہے اس لیے آپ عام شہری کے روپ میں نہیں لڑ سکتے واضح طور پر مسلح ہو کیونکہ اگر وہ مسلح نہیں ہو تو پھر اس پر حملہ ناجائز ہو جاتا ہے اگر وہ ہتھیار پھینک دے اور مزید یہ کہ جب وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے تو جنگ کے قائد زابطے کے مطابق لڑے ایسا نہ ہو کہ فٹبال کھیلتے ہوئے وہ چھکا مارنے کی کوشش کرے یا کرکٹ کھیلتے ہوئے گول کرنے کی کوشش کرے جب جنگ لڑ رہا ہے تو جنگ کے قانون کے مطابق لڑے ایک اہم پابندی اس قانون کے تحت یہ ہے کہ غیر مقاتلین کو نشانہ نہیں بنائیں گے صرف مقاتلین کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جوابی کا روائی میں بھی بدلے کے طور پر بھی غیر مقاتلین کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا یعنی اگر ایک فریق نے دوسرے فریق کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا تو جواباً دوسرا اب اس کے عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا سکتا اس نے غلط کیا وہ اپنی جگہ غلط ہے اگر یہ کرے گا یہ بھی غلط ہوگا اس طرح کا سوال امام ابو حنیفہ کے سامنے آیا تھا جب منصور نے دوسرا جو عباسی خلیفہ تھا اس نے موسل کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے میں تیپ آیا تھا کہ کچھ ان کے لوگ ادھر ہوں گے اور ان کے مسلمانوں کے لوگ کچھ ادھر ہوں گے لیکن فریقین کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا تو یہ تیپ آیا کہ اگر ایک فریق نے دوسرے کے ان زامنین کو رہن لوگوں کو قتل کیا تو دوسرے فریق کو بھی اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ ان کے لوگوں کو قتل کر دے پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ان لوگوں کو قتل کیا تو منصور نے پوچھا فقہہ سے کہ کیا اب مجھے یہ حق حاصل ہے تو امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی آپ کو یہ حاصل نہیں ہے منصور نے کہا کہ ہم نے معاہدے میں یہ تیپ کیا تھا تو امام ابو حنیفہ نے کہا انہوں نے آپ کے لئے ایسی شرط رکھی جو ناجائز تھی آپ نے ان کے لئے ایسی شرط رکھی جو ناجائز تھی یہ شرط ہی غلط تھی کیوں غلط تھی؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ایک بندہ کوئی شخص کسی اور کے جرم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا غلطی انہوں نے کی جنہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا یہ جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تو ان کو کیوں قتل کیا جائے؟ تو یہی اصول اب بین الاقامی قانون کے تحت ہے اس اصول کی خلاف فرضی اگر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ الگ بات ہے لیکن اصولاً قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ غیر مقاتلین کو جوابی کا روائی میں بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں غیر مقاتلین نشانہ بند سکتے ہیں ایک میں ان کو براہ راست عمداً نشانہ بنایا جا سکتا ہے جب وہ جنگ میں براہ راست حصالیں باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو خواتین پر مثال کے طور پر حملہ کرنا ناجائز ہے بچوں پر حملہ کرنا ناجائز ہے لیکن ہمارے فقہاں نے بھی تصریح کی ہے کہ جنگ میں اگر وہ حصہ لے رہے ہوں تو دفاعاً ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے البتہ جنگ کے بعد ان کی اگر جنگ میں وہ قبضے میں آئے یا ان سے ہتھیار چھین لئے گئے تو ان کی وہ جو پرانی حصیت ہے وہ واپس بحال ہو جاتی ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال ہو جہاں مقاتلین اور غیر مقاتلین میں تمییز ممکن نہ ہو اور آپ مقاتلین کو ہی نشانہ بنا رہے تھے لیکن غلطی سے انجانے میں بلا ارادہ غیر مقاتلین نشانہ بن گئے تو یہ دوسری صورتحال ہو جاتی ہے اس میں ابن العقامی قانون کی روح سے اس کو زمنی نقصان کے طور پر برداشت کیا جا سکتا ہے اگر دو شرائط پوری ہوں ایک یہ کہ اس صورت میں حملہ نہ گزیر ہو یعنی اگر آپ حملہ مؤخر کر سکتے تھے تو حملہ مؤخر کرنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ فوجی ضرورت ثابت کریں کہ نہیں اس مخصوص وقت پر اس مقام پر حملہ ضروری تھا تو یہ شرط پوری ہو جائے گی اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے طور پر غیر مقاتلین کو بچانے کی ہر ممکن احتیاطی تدبیر اختیار کی ہو اس کے باوجود اگر زمناً وہ نشانہ بنتے ہیں تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اس قانون نے متاثرین جنگ کے لیے بھی کچھ حقوق مانے ہیں مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھی عام شہریوں کے لیے بھی زخمی مقاتلین کے لیے بھی اور جنگی قیدیوں کے لیے بھی مثال کے طور پر یہ کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کیا جائے گا بغیر عدالتی کار روائی کے ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور جب ان کے خلاف عدالتی کا روائی ہو رہی ہو تو جو فوجداری قانون کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے بنیادی اصول ہیں ان کی پابندی کی جائے گی ان کے مذہبی عقائد کا اور رسومات کا احترام کیا جائے گا اور ان کے اہل و ایال کے ساتھ رابطے کی سہولت ان کو فراہم کی جائے گی اس سلسلے میں جو آئی سی آر سی ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کروس وہ بنیادی طور پر رابطے کا کردار ادا کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جنگ کے اختتام پر فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے گا لیکن جنگ کے اختتام سے مراد کیا ہے اس پر کافی بحث کی جا سکتی ہے اور چونکہ بین القامی معاہدات میں جنگ کے اختتام کی کوئی خصوصی تعریف پیش نہیں کی گئی تو اس وجہ سے جو طاقت ور ریاستیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جنگ کی قیلیوں کو رہا کرنا تو لازم ہے لیکن جنگ کے اختتام پر تو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اس طرح کے مسائل ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک عمومی خاکہ پیش کیا تفصیلات تو بہت ساری ہیں اب میں آپ کے سامنے دو تصویریں رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس پر میں اگلے دن تک آپ مجھے اپنی رائے دے دیں کہ اس کے متعلق بین القامی قانون کے ان اصولوں کی روشنی میں آپ کی رائے کیا ہے ایک یہ تصویر ہے جس میں یہ ایک فوجی گاڑی ہے اور اس پر سلیب احمر کا نشان موجود ہے اب سلیب احمر ریڈ کروس جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان پر تو حملہ ناجائز ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس فوجی گاڑی پر حملہ جائز ہے بین القامی قانون کے اصولوں کی روح سے یا ناجائز ہے یہ ایک سوال ہوا دوسرا سوال اس شخص کے بارے میں ہے جو ہوا میں اس وقت معلق ہے وہ پیچھے آپ کو اس کا جہاز دکھائی دے رہا ہے جس کو نشانہ بنایا گیا وہ جنگی جہاز تھا اس نے حملہ کیا تھا یہ اس کا پائلٹ ہے جہاز نشانہ بنا تباہ ہو رہا تھا اس نے خود کو ایجکٹ کر کے وہاں سے نکال لیا پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر رہا ہے اب اس شخص پر اس حالت میں حملہ جائز ہے یا ناجائز ہے بین القامی قانون کے اصولوں کی روشنی میں یعنی جب تک وہ جہاز میں تھا تب تک تو ظاہر ہے چونکہ وہ بمباری کے لیے آیا تھا حملے کے لیے آیا تھا جہاز کو تو نشانہ بنا لیا گیا اب یہ جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے اتر رہا ہے اس حالت میں اس پر حملہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ آپ کے لیے سوال ہوا میرے لیے اگر آپ کے